بسم اللہ الرحمن الرحیم سے رزق میں وسط ہوتی ہے جب ایک چیز تیہ ہے تو پھر اس میں وسط کا سوال کیسا یہ ایک بنیادی سوال ہے اب ہو سکتا ہے اس میں آپ زندگی اور موت کا سوال شامل کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موت مقرر کر رکھی ہے اس سے پہلے وہ نہیں مر سکتا تو پھر ہماری اس طرف اتنی جستجو کیوں سہتیابی کے لیے بھاگ دوڑ کیوں مرنا تو اس بندے نے ہے ہی دوسرا ایک کام کی ہم جستجو کرتے ہیں اور اس کو اس کی جستجو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام اگر ایسے ہونا ہے تو پھر اتنی جستجو کیوں وہ کام ہوتا کیوں نہیں ہے آج یہ سوال ہے ہم اس میں کئی چیزوں کو سامنے رکھ کر لیکن میں رزق کو سامنے رکھتا ہوں اور یہ سوال اصل میں مجھ سے کیا گیا مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق تیہ کر دیا ہے وظائف کیوں دوسرا کیا کیا وظائف کرنے سے بڑھتا ہے یا نہیں تو آج ہمارا موضوع ہے اس سوال کا جواب دیکھئے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے ہم یہ کیسے تیہ کر سکتے ہیں کہ مقدر کیا ہے اور کیا نہیں ہے مثال کے طور پر میں ایک کام کی جستجو کر رہا ہوں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا مجھے نئی علم نئی اندازہ میں کوشش کر رہا ہوں اب اگر میں اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں کہوں گا یہ مقدر تھا اور اگر میں اس میں ناکام ہو جاتا ہوں تو یہ کہوں گا کہ یہ مقدر تھا تو مقدر کا فیصلہ جو ہے وہ ہم اپنی زندگی کے اندر یا کوشش کے اندر یا اس راستے کے اندر نہیں کر سکتے کہ مقدر آیا ہے یا نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے یا ہم ہم اس سے جدا ہو جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مقدر تھا تو ہماری جو مقدر کا فیصلہ ہے وہ ہمارے ہو جانے یا نہ ہونے پر ہے اب ہم یہ سوچیں کہ جو رزق ہمیں ملا ہے یہی ہمارا مقدر تھا تو اس کا بھی فیصلہ ممکن نہیں ہے کیوں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں یہ نہیں بتا کہ جو ہمیں ملا آیا یہی ملنا تھا یا اس سے کہیں بڑھ کر ملنا تھا یا آیا اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینا تھا کیونکہ ہم نے اتنی کوشش نہیں کی جستجونی کی محنت نہیں کی نیت نہیں تھی اتنا ہمارے اندر ظرف نہیں تھا تو پھر اس لیے ہمیں اتنا ہی ملا جتنی ہماری نیت تھی تو مقدر کا ہم اپنی زندگی کے اندر فیصلہ نہیں کر سکتے چاہے شادی بیعہ ہو چاہے زندگی موت ہو چاہے رزق ہو ہم مقدر کا فیصلہ نصیب کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہم صرف تشبیحن ایسا کہتے ہیں کہ یہ شاید ایسے تھا حالانکہ جب ہوا تو ہمیں پتا چلا کہ ہاں یہ ہوگا لیکن ہمیں ابھی بھی یہ نہیں پتا کہ یہی تھا یا اس سے بڑھ کر تھا تو سب سے پہلے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ مقدر آیا ہے کیا ہمیں جو مل جاتا ہے ہم اسی کو مقدر سمجھتے ہیں ہمیں اس کا بھی کوئی زیادہ علم نہیں ہے کیونکہ ہماری تمام تر جو آمال ہیں اس کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری نیت پر ہے ہماری جستجو پر ہے ہمارے فیصلے پر ہے اب یہ بات تو ہو گئی کہ مقدر کا فیصلہ تو ہو ہی نہیں سکتا صحیح اب آ جاتے ہیں کہ بالفرض مان لیجئے کہ وہ رزق کا جو میرا سوال ہے اس میں جو مقدر والی بات ہے وہ تیہ ہے وہ فلاں وقت پر یا فلاں جگہ پر مجھے یہ چیز ملنی ہے تو جب ملنی ہے اس کی جستجو کیوں اس کے لیے کوشش بھاگ دوڑ کیوں اس کی بنیادی بات ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھئے جو چیز آپ کے لیے تیہ کر دی گئی ہے وہ دو طریقوں سے تیہ کی گئی ہے یا تو وہ آپ کو آسانی سے ملے گی یا آپ کو انتہائی تکلیف سے ملے گی ملے گی یا تو تکلیف سے یا آسانی سے اب کیا ہے ایک کام کی آپ کوشش کرتے ہیں وظائف کرتے ہیں رجوع اللہ کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں کہ وہ ضرور کرم کرے گا تو وہ چیز آپ کو آسانی سے ملے گی اللہ تعالی راستے آسان کر دے گا اسباب آسان بنا دے گا آپ کے قلب کے اندر سکون ڈال دے گا وہ محنت وہ پہاڑ جیسی کوشش وہ پہاڑ جیسی جستجو پہاڑ جیسی نہیں لگے گی آپ آسانی کے ساتھ کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اچیفمنٹ وہ منزل وہ معاملہ آپ کو حاصل ہو جائے گا اور آپ پیچھے نگاہ کریں گے کہ میں کیسے کر کے آیا ہوں تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو میں بہت آسانی سے کر کے آ گیا ٹھیک ہے میری اس پر محنت ضرور تھی لیکن مجھے وہ چیز اس کا جو ریوارڈ ہے اس کا جو ریٹن ہے وہ مجھے بھی اس سے بڑھ کر کہیں ملا دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ وہ چیز تیہ ہے اب کیا ہوگا اسباب نہیں بنیں گے رکاوٹیں آئیں گی تکلیفیں پیداوں گی دل میں بیچینی ہوگی کیوں کہ آپ کو وہ چیز ملنی تو ہے لیکن اسباب نہیں بن رہے ہیں تکلیفوں پر تکلیفیں آ رہی ہیں ایک سے نکلتے ہیں دوسری میں پھس جاتے ہیں پھر اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو بیچینی ہے کلب کے اندر بے سکونی موجود ہے اتمنانے کلب حاصل نہیں ہے روپے مال اسباب سے خوشی حاصل نہیں ہو رہی زندگی کے اندر تنگی ہی تنگی ہے بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اپنی ذات کے اندر آپ تنگی محسوس کر رہے ہیں بے قراری و بیچینی محسوس کر رہے ہیں یہ وہ ایسی تکلیفیں ہیں ڈپریشن ہے مایوسی ہے آپ کو مایوسی ہو گئی آپ کو ڈپریشن ہو گئی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ اپنے اندر احساس کم تری محسوس کر رہے ہیں آپ عجیب و غریب قسم کے معاملات میں فس جائیں گے علج جائیں گے اور پھر اسی الجن میں تکلیفوں میں دکھ و رنج و غم میں جتنی آپ نے محنت کی ہوگی جتنی آپ نے کوشش کی ہوگی آپ کو اس حساب سے اس کا بدل جو ہے وہ مل جائے گا تو وظائف جو ہیں در حقیقت یہ آپ کے اندر سکون پیدا کرتے ہیں یہ آپ کو مایوسی سے بچاتے ہیں یہ آپ کے اندر ناؤمیدی پیدا نہیں ہونے دیتے اور پھر سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے کہ آپ کے مالک اور آپ یعنی کہ خالق اور مخلوق کے جو تعلق ہے جو رابطہ ہے اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ میری مثال کو بخوبی سمجھ جائیں گے مثال کے طور پر آپ کو ایک دکھ ہے ایک تکلیف ہے ٹھیک ہے اب آپ وہ الفاظوں میں مجھے بیان کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں ٹھیک ہے کہ دکھ بیان کرنے سے اس دکھ تکلیف کے اندر کمی واقعہ ہوتی ہے آپ کہ دکھ کی شدت تھوڑی کم ہو جائے گی لیکن اگر یہی دکھ آپ جا نماز پہ بیٹھ کے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں اور ساتھ ساتھ آسوب حالیں رو لیں تو آپ کا دکھ ایسے ختم ہو جائے گا اس کا درد ایسے ختم ہو جائے گا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں تو یہ در حقیقت دنیاوی اسباب ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا اور ایک آپ نے اپنے مالک کو بتایا ایک آپ نے اپنے خالق کی طرف رجوع کیا کہ مالک میرے مولا میں اس رنج میں مبتلا ہوں اور میں تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں یقینا یہ میرے گناہوں کا بدلہ ہوں گا یقینا یہ میری نافرمانیوں کی وجہ ہوگی میں تجھ سے توبہ مانگتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دکھ نو اشاریہ نینیانوے فیصد ختم ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ آپ مجھے بتائیں اور پھر دوسرا کام کیا ہے دنیاوی اسباب میں ایک تو ہے روحانی اسباب آپ نے وظائف اختیار کی آپ نے دعاوں کا سہارہ لیا آپ مسنون اعمال کی آپ اللہ کی طرف رجوع کر گئے وہ معاملہ الگ ہوا دوسرا آپ نے دنیاوی اسباب لیا آپ میرے پاس آگیا آپ نے مجھے بتایا میں نے آپ کی بات سننے کے بعد آپ کو کہا کہ دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے اور اس کے غفور الرحیم دلیل پیش کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ بتائیے آپ اپنا اتنا دکھ مجھے بتا رہے ہیں تو آپ دلیل دیجئے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے تو آپ نے یہ کہا میں مثال دوں آپ نے کہا کہ ہر کام کی ابتداء بسم اللہ رحمان رحیم سے یہ اللہ کے رحیم اور رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہر کام میرے نام سے شروع کرو بے شک میں رحمان اور رحیم ہوں دوسری آپ نے دلیل یہ دی کہ قرآن کے اندر جو الہام ہے جو وحی الہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنا جو تعرف بیان کیا ہے جس میں میں قرآن کی ایک آیت لے لیتا ہوں آیت کا حوالہ یاد نہیں ہے مفہوم بھی پیش کروں جس میں اللہ تبارک و تعالی فرمار ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو یہ بھی دلیل آپ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اب آپ نے مجھے یہ دلیل اپنا غم سنانے کے بعد دیں اب میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں کہ دیکھئے آپ بھی گناہگار ہیں میں بھی گناہگار ہوں آپ بھی خطاکار ہیں میں بھی خطاکار ہوں اور آپ کے اور میرے گناہوں سے میرا مالک خوب واقف ہے آپ بھی زندہ ہیں میں بھی زندہ ہوں اس کا مقصد ہے وہ رحمان الرحیم ہے وہ قریم ہے وہ ستار اور غفار ہے اگر وہ رحمان الرحیم نہ ہوتا وہ ستار اور غفار نہ ہوتا اس کی ذات کے اندر ذات کریمی نہ ہوتی تو نہ آپ زندہ ہوتے نہ میں زندہ ہوتا ہمارے آمال اس لائق ہے ہی نہیں کہ ہم زندہ رہ سکے تو یہ اللہ کے خاص رحمان الرحیم ہونے کی واضح دلیل ہے کہ ہماری اتنی خطاؤں کے باوجود بھی وہ مالک جو ہے اس نے ہمیں زندہ اور رہنمائی کرنے کے ساتھ آپ کا رخ پھر اسی طرف رجوع اللہ کی طرف مور دیا کہ میرے مالک کو یاد کرو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں تم بھی اسے یاد کرو اور پھر دیکھ لو تمام مخلوقات جو ہے وہ اپنے دروازے بند کر سکتی ہے تمام مخلوقات جو ہے وہ تمہیں اپنے در سے دھتکار سکتی ہے تمہیں ہٹا سکتی ہے کہ چلے جاؤ یہ نہیں ہو سکتا تمہارے گناہ اتنے ہیں تمہاری سیاہکاریاں اتنی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا لیکن واحد وہ میری مالک کی ذات ایسی ہے کہ جب اس کا دروازہ کھٹ کھٹا ہوگے کھلا ہی ملے گا جب اس کے پاس جاؤ وہ منتظر ہی ہوگا جاؤ اس سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کر لو جاؤ اس سے معافی مانگ لو ٹھیک ہے تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں تمہارے کندوں پر پہاڑ جیسے گناہوں کا بوجھ ہے ٹھیک ہے وہ نہیں مانے گا وہ منع کرے گا کہ کیوں آئے ہو میرے پاس تو میں اب یاد آیا ہوں میں کیوں آئے ہو میرے پاس وہ بہت ایسی باتیں کرے گا لیکن اس کا در نہ چھوڑ نہ کیوں کہ کائنات میں اس کے در کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی در موجود نہیں ہے اگر گناہ سرزد ہو گیا لوگ کو معاف کر دے تو اے اللہ میں تجھ سے معاف طلب کرتا ہوں تو دونوں اسباب جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں دونوں راستے جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں ایک راستے میں ہم نے اپنے مالک کو شامل کیا اپنے مالک کی طرف رجوع کر لیا اس سے مانگا اس سے طلب کیا دوسرا راستہ ایسا ہے کہ ہم دنیا وی اسباب میں چلتے چلے گئے چلتے چلے گئے اپنے مالک کو اپنی آخرت کو اور اپنے اخروی زندگی کو بھول گئے اس میں ہمیں تکلیفیں ضرور آئیں ٹھیک ہے کہ ان تکلیفوں کے بعد ہم نے اپنی اس مقررہ معاملے کو اس اچیفمنٹ کو حاصل تو کر لیا لیکن ایک بات یاد رکھئے گا یہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ بڑی مختصر ہے آپ دنیاوی فائدے دنیاوی کامیابیاں ضرور حاصل کر لیں گے لیکن اصل چیز جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی کیا ہے کہ آپ نے اپنے مالک کو رازی کر لیا آپ نے دنیا کے اندر ایسے آمال کیے کہ آپ کی جب آپ حیات تھے تب بھی مخلوق میں خیر پھیلی اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی پھیلائی ہوئی خیروں سے مخلوق میں خیر پھیلتی رہی تو در حقیقت دون رستے ہمارے پاس موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں تمام باتیں موجود ہیں وہ کسی کے آمال سے خوش ہوتا ہے کسی کو پسند کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے وہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اس کی مرضی ہے وہ چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے ہماری کامیابی کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ اگر میں بالفرض پنج وقت نماز کا پابند ہوں آمال کا پابند ہوں توبہ طائب کرتا ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ میری کامیابی میرے ان آمال پر ہے میری بخشش جو ہے وہ میرے ان آمال پر ہے ایسا ہرکز نہیں ہے بخشش کا تعلق معافی کا تعلق مغفرت کا تعلق میرے رب کی حکم پر ہے اس کی مرضی و منشاہ پر ہے دوسری ایک بات یہ کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے کیے آمال کا جو رد عمل ہے وہ ہے کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں آیا وہ قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں اور بالفرض ہمارے پہاڑ جیسی میں ایک مثال دے رہا ہوں پہاڑ جیسی عبادات حج و عمر ہماری ریاضتیں ہماری ایک چونٹی کے برابر غلطی کی وجہ سے سب غرط ہو جائیں سب ختم ہو جائیں سب کچھ ختم ہو جائیں ہمیں اس بات کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے تو اصل تقاضی کیا ہے اصل تقاضی یہ ہے کہ آجزی کوئی اختیار کر لیا جائے کیا چیز اللہ نے مقدر میں رکھی ہے اور کیا نہیں رکھی یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ یہ ہمارا معاملہ بھی نہیں ہے اگر ہمیں یہ چیز مل بھی جائے معلوم ہو بھی جائے تو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے کیون کہ ہمارا علم پھر بھی محدود ہے تو اصل چیز کیا ہے اصل چیز آجزی کو اختیار کرنا ہے اصل چیز اس رستے پر محنت کرنا ہے نہ کہ اس کا نتیجہ نکال نکال آپ پہلے سے فیصلہ کر لیں کہ ان عمال کی وجہ سے میں تو بخش جاؤں گا میری جنت تو کنفرم ہے تو میں نے جو عمل کیا میں نے جو سچ بولا اس سے یہ ہوگا تو یہ کہ آپ نے اس عمل کا نتیجہ نکال لیا جبکہ نتیجہ نکال آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام تو صرف عمل کرنا ہے تو اپنے عمال کو عجزی کے ساتھ جاری اور ساری رکھیں جو میری آپ سے رائے ہے اور میری رائے کوئی حرف آخر نہیں ہے اپنی ایک رائے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو میری رائے یہی ہے عجزی کے ساتھ جستجو کو محنت کو کوشش کو جاری رکھیں اللہ تبارک وطالہ درست رستے پر کی گئی محنت کو کسی صورت ضائع نہیں کرتا اللہ عجزی کو پسند کرتا ہے عجزی کو قبول کرتا ہے آپ انبیاء کے واقعات اولیاء کے واقعات اور خاص بندوں بزرگان دین کے واقعات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے انبیاء علیہ صلی اللہ قائنات کی وہ مقدس ارواہ ہیں جن کو اللہ تبارک وطالہ نے اختیارات عطا کیے تھے اگر آپ حضرت سلمان پیغمبر علیہ صلی اللہ کی بادشاہت کا جائزہ لیں تو اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو جن و انس کی ہوا کی پانی کی اور تمام تر مخلوقات کی بادشاہت عطا جائے چاہے علم و عمل ہو چاہے مال و دولت ہو چاہے روحانیت ہو چاہے فقیری ہو چاہے کوئی بھی رستہ تمہیں دے دیا جائے تم اس میں عاجزی کو اختیار کرو اپنے آپ کو عاجز سمجھو مالک کا حق ادا کرو اور مالک کا حق ادا کرنا در حقیقت عاجزی کو اختیار کرنا ہے تو عاجزی کو اختیار کیجئے اپنے عامال پر محنت کیجئے کوشش کیجئے اور اس معاملے میں پڑھنے کی قطن ضرورت نہیں ہے کہ مقدر کیا ہے لوہ محفوظ پہ وہ لکھتا بھی ہے بدلتا بھی ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے مالک ہے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تو اس ویڈیو کے اور اس سوال کے اختتام پر جو میرا پیغام ہے وہ آجزی ہے آجزی کو اختیار کیجئے نیک عامال پر کوشش کو جاری رکھئے اور حتمی فیصلہ نہ کیجئے کہ جو میں نے کیا اس سے میں بخشا جاؤں گا یا اس سے ایسا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا وہی ہوگا جو میرا مالک چاہے گا بے شک میں آجز ہوں اور میرے رب کا حکم غالب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی آجزانہ دعا ہے بڑے ٹوٹے پھوٹے الفاظ استعمال کیے بڑی کوشش کی اس حوالے سے بات کرنے کی اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو قبول فرمائے میرے لیے میرے عباؤ اجداد کے لیے میری کہیں باتوں کو اللہ تعالیٰ نجاد کا ذریعہ بنائے جو باتیں میں نے کہیں یہ تمام تر باتوں کا جو تعلق ہے یہ میرے بزرگوں کی خاص تربیت سے ہے اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں کے دراجات کو بلند فرمائے میرے بزرگی توفیق عطا فرمائے موجود گناہ گار سیاہ کار کو دعاوں میں یاد رکھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین